بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام بجاج فائننس کے بارے میں بہت سارے سوالات آئے ہیں اور ہمارے دوستوں نے ساتھیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب بجاج فائننس کا شرعی حکم کیا ہے بے تفسیر بدنا ہے تو دیکھئے تو میں نے اس تعلق سے بجاج فائننس والوں سے اور ان لوگوں سے میں نے رابطہ کیا جو بجاج فائننس کا بیجنس کرتے ہیں اور اس کے ممبر بھی ہیں بجاج فائننس کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا بجاج فائننس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مجھے دس ہزار کا موبائل خریدنا ہے لیکن میرے پاس دس ہزار روپے نہیں ہے تو بجاج فائننس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کارٹ بنانا ہوتا ہے چھے سو روپے اس کے لیے لگتے ہیں پانسو ساتسو وغیرہ پھر پروسنگ کے نام پر دو اڑھائی سو روپے لگتے ہیں یہ جو شروع میں پیسے لگے ہیں یہ شروع کے کارٹ کے نام پر اور پروسنگ کے نام پر جو پیسہ لگا ہے وہ پیسہ قیمت سے عالی ہدا ہے اس کے اشترہ زائد ہے پھر اس کے بعد دس ہزار کا وہ موبائل ہے تو آپ کو مثال کے طور پر شروع میں دو ہزار روپے آپ کو دے دینا پڑے گا اور کارٹ بنانے کے بعد پروسنگ چارٹ دینے کے بعد دو ہزار روپے پیمنٹ کر دینے کے بعد آپ کو دس ہزار روپے کا موبائل مل گیا اب باقی جو آٹھ ہزار روپے ہیں تو وہ آپ پورے سال میں یعنی آٹھ مہنے میں ایک ایک ہزار کر کے مکمل کریں گے تو اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھئے جو موبائل کی قیمت دس ہزار روپے ہیں قسم میں جو عدا کریں گے صرف اور صرف دس ہزار روپے ہی عدا کریں گے دس ہزار روپے سے ایک روپیا بھی اسٹرا نہیں لیا جائے گا یہ بجاج فائننس ہے تو بظاہی جس میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی سود نہیں ہے کوئی بیاج نہیں ہے اور کوئی لون نہیں ہے بظاہی جیسے سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ دس ہزار روپے موبائل کی قیمت ہے اور شروع میں دو ہزار روپے شروع میں دو مہنے کی پیمنٹ کر دی گئی دو ہزار روپے اس کے بعد آٹھ مہنے میں ایک ایک ہزار روپے تس تبار عدا کرنا ہے جو ہی دس ہزار روپے مکمل ہو جائیں گے تو وہ آپ کا گویا کہ آپ نے اپنی طرف سے پیمنٹ کر دی ہے اب اشترہ آپ کو پیسہ نہیں لگے گا تو یہاں پر یک چیز ہم نے تحقیق کیا معلوم کیا ہے کہ حضرت مولا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہماراستاز ہیں اور حضرت محتیش شاہد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہماراستاز ہے حیدر آباد علی علیہ السلام حیدر آباد تو ہم نے اس مسئلے کو وہاں پر پیش کیا تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ یہ مسئلہ بھی زیر غور ہے زیر بحث ہے تو اب ہماری جو تحقیق ہے اس مسئلے میں اور ہم نے جو دیگر مفتیان اکرام سے رابطہ کیا ہے تو ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں بجاج فائننس کے تعلق سے کہ دیکھئے اب اگر ہم نے یہ سوال کیا ان لوگوں سے جو اس بجنس میں شامل ہیں کہ اگر کوئی آدمی دس ہزار روپے والا وہ موبائل ہے ہر مینا ایک ایک ہزار روپے کر کے قسطوار ادا کرنا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی مہنے میں اگر وہ ایک ہزار روپے ادا نہ کر سکے تو کیا حکم ہے تو اس پر یہ کہا گیا کہ آپ کو اس کا فائن اور اسٹرہ چارج بڑھنا پڑے گا پس تبارے میں تو پھر یہ اسٹرہ ہو گیا یہ زائد ہو گیا تو اب یہ وہ گنیادی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہے رہے ہیں کہ اس میں سودھ ہے اور بجاز فائننس کا شرع حکم یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ قسطوار میں جو بھی آپ چاہے گاڑی لے لیپ ٹاپ لے موبائل لے جو بھی لے تو جتنی اس کی قیمت ہے اگر اتنی ہی ادا کرنی ہے اور اگر بائی چانس کسی وجہ سے کسی مہنے کی قیمت ادا نہ کی گئی تو اس کا فائن اور رشترہ چارج نہ کیا جاتا ہو تو اس صورت میں تو وہ قسطوار گاڑی کا اٹھانا لینا درست ہے یہاں پر یہ چیز کی میں اور وضعات کر دوں کہ جیسے کہ چھ سات لاکھ روپے والے کوئی گاڑی لینا ہے تو وہاں پر قسطوار لیتے ہیں اس کا مسئلہ الگ ہے وہ حکم الگ ہے وہ بات یہاں پر فٹ نہ کریں یہ جو بجاز فائننس ہے دس ہزار روپے کی یہ چیز ہے دس ہزار روپے کا یہ موبائل ہے اگر اس میں بھی اگر کسی مہنے میں ادا نہیں کر سکا تو وہ فائن لیا جائے گا یہی فائن اس کی وجہ بن گئی کہ یہ بجاز فائننس درست نہیں ہے اب جو شروع میں سات سو روپے کارٹ بنانے کے نام پر لیا جا رہا ہے اور پروسک کے نام پر جو وہ دو سو ڈھائی سو تین سو روپے لیے جا رہے ہیں یہ بھی اشتلا ہے موبائل کی قیمت سے تو یہ بھی کیا اس وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیں گے تو یہ مسئلہ بھی زیر بحث ہے اور انشاءاللہ جب اس کی تحقیق مکمل آ جائے گی تو پھر میں آپ کو اس کا تحقیقی اور تفصیلی جواب بتاؤں گا فی الحال اس کا حکم یہ ہے کہ چونکہ اس میں اگر کسی مہنے میں قسط ادا نہ کر سکتا ہے تو فائن اور اشترا لیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے اور اس وجہ سے یہ بجاز فائننس درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ